اے قرآن تیرے شاہر اے واقعا تیرے شاہر اے واہیا تیرے شاہر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں ہمارے پاس مختلف خبریں آتی رہتی ہیں جن میں سبق بھی ہے عبرت بھی ہے حیرت بھی ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ہم اسے اپنے انداز سے آپ پر پہنچاتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں ہم دنیا اور آخرت میں کام آنے والے باتوں کو بسکس کرتے ہیں وہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے آج جو آپ کے ساتھ پیرا موضوع میں لوں گا وہ بڑا ہی دل جلانے والا ہے بارہ سے دو دن قبل جہز میں کار کی فرمائش کرز کے بوجھ سے پریشان انحال والد نے خودکشی کر لی بیٹی کی شادی تھی سسرال والوں نے جہز کی ڈیمانڈ کی تو بوڑے باپ نے قرضہ لے کر جہز کا سارا سامان تیار کر لیا لیکن عین شادی کے دو دن پہلے دولے کے والد نے پیغام بجوایا کہ بیٹا کہتا ہے کہ جہز میں کار بھی چاہیے اگر نہیں دی تو بارات نہیں لاؤں گا یہ ڈیمانڈ سن کر بیٹی کے والد نے جب گاڑی کی قیمت معلوم کی تو بے بس ہو گیا اس کے بعد سارا دن وہ دولے والوں کی منتیں کرتا رہا کہ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں مگر لڑکا گاڑی لینے کی زد پر اڑا رہا کہ کار نہیں دو گے تو شادی نہیں ہوگی اس کے بعد مایوس ہو کر کرزوں اور بدنامی کے بوز سے پریشان حال بوڑے باپ نے خودکشی کر لی مجھے جب یہ خبر ملی لیکن میں اس میں احتیاط کروں گا کہ آپ تک پہچان کم سے کم ہو سیوہ اس کے کہ جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا جنہوں نے پڑا ہوگا شاید اس کے سوا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ پہنسکے اور وہ ایک باپ کا خودکشی کرنا ہے کیوں خودکشی کی باپ نے خودکشی کس موقع پہ کی جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور بیٹی کی شادی پہ بھی خودکشی کس موقع پہ کی جب بارات کے آنے کا تائم ہے اب ایسے موقع پر ایک باپ خودکشی کیوں کرے گا اس کی تو خوشیاں ہیں خوشیوں میں کوئی خودکشی تھوڑی کرتا ہے خودکشی حرام جاننا ملے جانے والا کام ہے خودکشی نہیں کرنی جائیے مگر اس باپ نے خودکشی کی اور خود کو لٹکا دیا سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ہے میرے پاس کا ٹیکسٹ بھی آیا میرے پاس کی تصویر بھی آئی میں ایک تصویر آپ کو مدنی چینل پر نہیں دکھاؤں گا اور میری بیان کا جو زریعہ ہے یہ سوشل میڈیا یہ اس کے زریعہ ہی مجھے پتا چلا اور وہ بات کیا تھی کہ لڑکے کی طرف سے یہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے والد کو کار کی ڈیمانڈ آئے کہ ہمیں کار دی جائے لڑکے کو وہ بھی کار بھی باقیدہ ہے کہ نام کے ساتھ جو اس میں نیوز میں جو بات تھی میں وہ عرض کر رہا ہوں اب کار کی قیمت باپ کی گربت پریشانی ویسے ہی بیٹی کے لیے سامان وغیرہ جمع کیا ہوا تھا تو کافی منیس سماجت ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ یا تو آپ یہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں وانا ہم بارات نہیں لائیں گے وغیرہ وغیرہ وہ بے ذتی در خوف بیٹی خوش تھی بیٹی کیا جو بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ دل برداشت ہو کر اس طرح انہوں نے خودکشی کر لی ہوگی خودکشی کے تو میں نے امیج دیکھی ہے اپنی آپ کو رسی سے لٹکا دیا سبب کیا بنا جو تحریر ہے میں وہ اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں ڈیمانڈ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جہیز لانت ہے درست نہیں جہیز لانت نہیں جہیز تو سنت ہے جہیز دینا اپنی بیٹی کو تو سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی شہزادی ایک رونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز عطا فرمایا تھا اور وہ جہیز کیا تھا اس کے سامان کیا تھے وہ میں کیا کیا چیزیں تھیں اس کی تفصیل آئی اسکین کو دیکھتے ہیں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا ایک کملی بان کی ایک چار پائی چمڑے کا گدہ جس میں روئی کی جگہ خجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں دو مٹی کے گھڑے خود میرے شیخ کے طریقت امیر علیہ السلام پیرو مرشید نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی چند برسوں پہلے کی بات ہے آپ نے اس ادا کو ادا کرتے ہوئے یہ خاص سامان بھی آپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا رخصتی سے وہ اس میں چلتا ہے جہیز کے طور پر دیا تھا یہ ایک عشق و محبت کی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے سے تعلق رکھنے والی ایک بات تھی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں جہز کو لانت کہتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں مانگتے ہیں اب کہیں لڑکی والے مانگتے ہیں لڑکوں سے کہیں لڑکے والے مانگتے ہیں کہیں لڑکا پریشان ہے کہ کیا کیا پوری کروں کہیں لڑکی پریشان ہے کہیں لڑکی پریشان ہے ہو رہی ہے نا اس میں بھی باپ سے ہو رہی ہے کہ یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے یہ میں پہلے بھی اس پر میں سسلے کر چکا ہوں کہ اور میں اس پر خاص اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سرس کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سرس کرتا ہوں کہ آپ نوٹ فور سیل رہیں نوٹ فور سیل کہ میں بکنے کے لیے نہیں ہوں خودداری پیدا کریں اور یہ چیزیں ختم کریں اچھا یہ پھر پریشانی ہے کہ صرف شادی تک ہی نہیں ہے یعنی شادی سے پہلے ہی نہیں ہے شادی کے بعد یہ دے دو وہ دے دو اپنے ابو سے یہ لے لو اپنے امی سے یہ لے لو یہ ساری چیزیں پریشانی ہے تو اب ایسے حالات خدا نہ خواستہ باپ خودخوشی کر لے ماں خودخوشی کر لے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں سے کسی پرابلان کی ویعہ سے لڑکی ہی بیچاری خودخوشی کر لے تو وہ بھی پریشان ہو جائے کہ میرے ماں باپ میری ویعہ سے پریشان ہے تو اس کا سبب کون ہے یہ جو سیور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں یہ اس پر کام کرے نا معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر کافی بات کرتے ہیں بات صریف نہیں بات صریف نہیں سوسائٹی کے لئے وہ روس لیگوڈیشنز اسٹیبلش کریں ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے میں دعوت اسلامی والا ہوں میرا کام ہماری تنظیم کا کام مسجد بنانا امامت یہ دین کا کام ہے پورے دین کا نظام ہے حافظ بنانا عالی بنانا مساجد بنانا امام پروائٹ کرنا ایک دین کا اسلام کا کام ہے نا ہم ہم مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تراوی کے لئے ہمیں حافظ چاہیے ہوتے ہیں علماء چاہیے ہوتے ہیں مفتی کی ضرورت پرتی ہے معاشرے میں نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کے لئے مبلگین کی ضرورت پرتی ہے تو دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے اپنا اپنے حصے کا کام ہے اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے مداری سو جامعہ دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے دعوت اسلامی کے اپنے یہ جو اصلاح امت کا جو ایک ٹاپک ہے اور اس کا ایک یوں سمجھے کہ ایک اس کی ڈائریکشن ہے اس میں جیلوں میں جا کر تو گنگے بیر اسلامی بہن میں جا کر اسلامی بہنوں میں تو دعوت اسلام نے اس سے کا کام کر رہی ہے آپ کو لٹریچر دے رہی ہے آپ کو بکس پروبائٹ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اب جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ٹی وی کا بھی استعمال کر رہے ہیں آپ مدنی چیل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کر رہی ہے سوشل میڈیا اور اسی پلیٹ فورم کے ذریعے جو سیول سوسائٹی کے اور اس طرح کی جو کمیونیوٹیز ہیں ان کو بھی تو ایڈریسی کر رہے ہیں جو ہمارے قریب آتے ہیں ہم انہیں بھی سمجھاتے ہیں اپنے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہم سمجھاتے ہیں یہ الحمدللہ ہماری کوششیں جاری ہیں لیکن آپ بھی اپنا حصہ جو حصہ ملا رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے وہ کرے اور مزید اس میں موٹیویٹ کرے ممبر و محراب سے بھی اس پیغام کو مزید آم کرنا چاہیے تاکہ لوگ خودکوشی نہ کرے حرام موت نہ مرے قبر و حشر میں عذاب کہیں کی صورتیں پیدا نہ کرے تو یہ جو خبر تھی بڑی عبرت والی تھی اب میں دکھا بھی نہیں سکتا بتا بھی نہیں سکتا اور یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے خودکوشی کا تو میں نے نہ علاقہ نہ شہر نہ فرد کچھ بھی آپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا کوئی اسی پہچان نہیں بتائی ظاہر ہے کہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے جو ہمارے نیوز کے سے جو ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یہ بچی بھاگ گئی تو خبر دے دی خودکوشی کری تو خبر دے دی ناجائز بچہ پیدا ہو گیا تو خبر دے دی نام پہچان کے ساتھ خبر دے دی لوگوں کی عزتوں کو ہم کیوں پامال کریں جو خبر ہے اس خبر سے جو سبق ہے یا اس میں اگر کوئی عبرت ہے یا اس میں کوئی سیکھنے سمجھنے کی چیز ہے سوسائٹی کو بہتر بننے کی چیز ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے خودکوش ہے آپ پتہ نہیں سے کتنے واقعہ دوتی ہوں گے کتنی جانے چلی جاتی ہوں گے کتنی دشمنی ہو جاتی ہوں گے لینے دینے کے چکر میں حدیث اپا کا خلاصہ یہ ہے کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں بوچ کم ہو یعنی دونوں طرف سے مقروض نہ ہو یہ سامنے رکھیں اور پلیس ڈیمانڈ نہ کریں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ کو سوسائٹی کو بہتر بنائیں ڈیمانڈ نہ کریں لڑکا اپنی پوزیشن میں رہ کر جو کر سکتا ہے کریں لڑکی کے والدین کو اس کے بھائی کو اور اس کے دیگر رشتہ داروں کو پریشرائز نہ کریں یہ لیا وہ لیا یہ خرچہ بھائی آپ پر نانفقہ سب آپ پر واجب ہے بیوی کا خرچہ پانی گھر ویباس وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کرے انتظام آپ کرے ماف کریں آپ اپنی مطلب کے سوسران والوں کو اسی طرح بعض کمیونٹی کے اندر جو میری اطلاع ہے لڑکی والوں کی طرح سے لڑکے پر بڑا عمد غیر ضروری پریشر ہے وہ اس کے پر جو شریعت و دین نے واجب کیا ہے لازم کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں پلیس معاشرے کو اس معاملے میں ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے عام کرنے کی کوشش کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ہمارا دوسرا موضوع یہ بڑا مطلب کے اس میں عبرت ہے کہ ہمارے یہاں کئی واقعات اب یہ ریپورٹ ہو رہے ہیں جس میں آگ لگ گئی بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جلنے کے مطالق آئیے پہلے وہ ریپورٹ اور وہ خبروں کا جائزہ لیتے ہیں راولپنڈی میں شادی والے گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی دلہن سمیت پانچ خواتین جلس کر جا بھاک سلکتے سگریٹ سے گھر جل کر خاکستر ریٹائٹ اہلکار جا بھاک راولپنڈی میں گیس لیکش سے دھماکا دو خواتین جا بھاک بنو گھر میں گیس لیکش سے دھماکا تین خواتین جا بھاک ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں جو فائر فائٹر کہلاتے ہیں فائر بریگیٹ ہی کا ایک پورا شعبہ ہے آگ بجھانے والا جو شعبہ ہے دیپارٹمنٹ ہے اس سے ان کا تعلق ہے مولا میاسین بھائی مولا میاسین بھائی یہ جو جلنے کے جو واقعات ہیں جلس جانے کے جو واقعات ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آگ لگنے کے کون کون سے اسباب آپ کے اس میں ہیں کہ اس سبب سے بھی آگ لگتی سبب سے جا گی پہلے تو اس کے حوالے سے بھی رہن فرمات آگ لگنے کے مختلف واقعات ہیں جو ہمارے پاس اطلاعیں آتی ہیں ہمیں رپورٹ کی جاتی ہیں تو اس میں زیادہ تر اور الیکٹر شورٹ سرکیٹ بھی ہوتی ہے اور الیکٹر شورٹ سرکیٹ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب لوز وائرنگ ہو نیکٹ وائرنگ یا ایک سرکیٹ میں لوز وائر لگا کر مختلف الیکٹر آئیٹمز کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس پہ جس طرح لوڈ پڑتا ہے تو اس کی بنا پر وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہیٹ اپ ہونے کے بعد پھر اندر سے اس کی برمین شروع جاتی ہے اور وہ محسوس نہیں ہوتی فوری طور پر کافی ٹائم بات جا کے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ انگارہ یا سموک وہاں سے نکلتا ہے تو پھر آگ کی نویت پتا چلتی ہے اور جب وہ اطلاع دیتے ہیں تو وہ ٹائم کافی ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں اور اس میں آگ کے مختلف واقعات ہیں جس میں گیس فائر بھی ہے گیس فائر میں سے زیادہ تر جو واقعات شروع میں ہوتے تھے کافی عرصہ پہلے اب کچھ کمی آگئی ہے کمی آگئی کافی عطا ہے الحمدلہ پہلے کچھن فائر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اب کچھن فائر کا نام ہم نے اس کو اس لیے دیا کہ کچھن میں کھانا پاکانے کے دوران سوی گیس اسٹارٹ کیا جاتا ہے یا سلنڈر رکھے جاتے ہیں تو ناکس سلنڈر رکھنے کے وجہ سے بھی اور گیس پائپ جو اس کے بالکل نرم ہوتے ہیں وہ آگ جلنے کے صورت میں وہ آہستہ آہستہ کڑک ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں کریک ہو جاتے ہیں کریک ہو جاتے ہیں مختلف وہ صورتوں میں تو وہاں سے سپیس بن جاتا ہے جہاں سے گیس لیگ ہوتی ہوگی جی جی بلکل وہاں سپیس بن جاتا ہے وہاں سے گیس لیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں لاپروائی کی بنا پر کھانا پکانے کے بعد یا دورکار کام کرنے کے بعد جب گیس کو بند کر دی جاتی ہے تو اس کا فلم بند ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گیس آف ہو گئی ہے بند ہو چکی ہے لیکن اس میں سے معمولی سی گیس کے لکے جھوکی رہتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا فولی طور پر کیونہ گیس ہوا سے ہلکی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی رہتی ہے اور جو جو چھت کی طرف جاتی ہے پھر وہ اپنا اس کو اسپیس نیچے ملتا ہے اور فولی طور پر جو ہے اگر ہم نے اس کو وہاں سے موو نہیں کیا ٹھڑکیاں نہیں کھولیں اور جو ایگزاست فین وغیرہ ہم نے وہ آن نہیں کیا تو پھر دوبارہ ہم نے اگر ماچس آن کی یا الیکٹرک شورت سرکیٹ کو چھو گیا تو اس کے معمولی سے بھی اس کو اگر چنگاری ملے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے وہ اور اس کی باعث ہے کافی بڑے بڑے نقصانت ہو چکے ہیں ہلاکتیں ہو چکے ہیں کافی حد تک اس کو کیچن فائر کہتے ہیں اس کو کیچن فائر نام دیا گیا ہے فائر کی لینگ باور چکھانے میں آگے لگے جانا ہے جی جی اور دوسرا کنر میں یہ اس وقت حادثات زیادہ ہوا کرتے ہیں جب کیچن پہلے ہمارے بلکل پیک ہوا کرتے تھے بونڈری وال میں ہوا کرتے تھے لیکن آج کل تو بلکل اپن کیچن اور کاؤنٹر کیچن بن گئے ہیں اس سے پہلے کافی حادثات ہی ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ حادثات کم ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی حادثات ہی ہوتے ہیں جیسے کہ گیس سیلینڈر کی شوپ ہے جہاں پر مختلف گاڑیوں میں ایل پی جیس جو گیس ہیں وہ وہاں پر یہ حادثات ابھی بھی رونما ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر فائر سیفٹی کے حوالت کو انتظامات ہوتے نہیں ہیں یا شوپس کھول لیتے ہیں تو اس میں جو فائر سیفٹی کے انتظامات وہ کرتے نہیں ہیں وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری نہیں کریں رولز تو ہوں گے نا رولز اس کے ہیں بلکل لیکن بدقسمتی سے اس رولز کو جو انسپیکشن آتا ہوگا تو وہ تو اماندار ہوتا ہوگا تو سمجھا دیتا ہوگا اور اگر رشوت خور ہوتا ہوگا تو تو رشوت لے کر چلا جاتا ہوگا بس یہی تھوڑے سے معاملات ہیں جس کے پر حادثات ہوتے ہیں اگر اس پر ہم کابو کر لیں اس پر ہم چبا کر بھی کیسے بات کر سکتے ہیں ہم نے کون سے اسی بات کیے جو زیر زمین کو بات تو لائے نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہی ہے لیکن یہ رشوت خور طبقی کی وجہ سے کارو بارک اور اس کی جان و مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے شاید اس کا اندازہ نہیں ہے ایسے بیسے کئی حادثات ہو چکے ہیں کہ ایل پی جی اس ایک سرینڈری کی شاپ تھی اور جہاں پر وہ گاڑیوں میں اور دوسرے سرینڈر آئے کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو ریفلنگ کر دی جاتی تھی تو وہاں کافی سرینڈر موجود تھے اور اس میں اچانا گیس سرینڈر کوئی ناکس تھا اور وہ کمزور ہو چکا تھا ریفل ہونے کے لئے آئے تھا خیورٹ سے بنا ہوگا یا وہاں ریفل ہو رہا ہوگا جی ریفل ہونے کے لئے آئے تھا تو وہاں پر اس کو جب ریفل کیا گیا تو اس کی جو گیس جو ایکسید اس میں گئی تو وہ بلکل بلاسٹ کر دیا وہاں اور جو بلاسٹ کرنے کے بعد وہاں پر اس دکان میں آگ لگ گئی اور پھر جب وہ فائر فائٹنگ کے لئے وہاں پہنچے وہاں کام کرنا شروع کیا تو اس شوپ کا آدھا جو شیٹر تھا وہ کھولا گیا اندر اس کو خیر آگ بجھا دی گئی لیکن جو گیس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گیس ہوا سے ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف چھت کی طرف جا کے پریس ہو جاتی ہے وہ اور جیسے ہی جو ہی اس کو راستہ ملتا ہے اور پھر وہ اس راستے سے اتنی پریشر سے نکلتی ہے کہ اس کے آنے والی سامنے دیواروں کو گریلوں کو مکان کو اور جو اگر کوئی فار کے نکل جاتی ہے وہ کہیں سے اس کو راستہ صرف چاہیے تو آگ بجھا دی گئی فائر فائٹر کام کیا ہوتا ہے ان کے پاس ایک آلہ تھا جس سے انہوں نے اس شیٹر کو اوپر کرنے کی کوشش کیا جیسے اس کو اوپر کیا اور اس میں سے ایک چنگاری نکلی شیٹر بھی لوہے کا اور وہ جو کوٹن ہک کہلے ہیں جو بھی کہلے ہیں اس کے آگے بھی جو لگا تھا وہ بھی آئرن تھا لوہے کا تھا تو اس سے اسپارک ہوا اور ایک فائر بول اندر سے نکلی اس فائر بول نے ان پانچ شئے فائر فائٹروں کو اور جو قریب موجود ہے سب کو یعنی چلا دیا ان کے چہرے چل گئے اور وہ تقریباً ایک مہینہ تک وہ زیرے علاج رہے اور ان کا چہرہ اس قدر جھلز گیا تھا جھلز گیا تھا کہ بہت عذیت جشی جاتے ہیں تو اسی طرح گھروں کی جو فائر ہے گھروں بھی فائر جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور گیس ہم نے اس کا نوزل بند کر دیا اور بند ہونے کے بعد جب ہم مطمئن ہوگئے گیس بند ہو چکی ہے لیکن اس کا جو مین وال ہے وہ ہم بند نہیں کرتے صرف چولے سے ہم بند کر دیتے ہیں اور مین وال بند نہیں کرتے ہیں اکثر مین وال لیک ہوتے ہیں اور مین وال لیک ہونے کے وجہ سے وہاں سے گیس خارج ہوتی رہتی ہے اور ہم کہیں دعوتوں میں یا کہیں بھی کسی بھی مسئول کی بنامے کہیں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس گھر میں گیس بھر چکی ہوتی ہے اور جو ہی ہم اپنا گیٹ کھولتے ہیں لوگ کھولتے ہیں اور اس دروازی کی رگڑ سے اگر لوہے کا درواز ہے تو اس کی رگڑ سے یا سگریٹ پیتا ہوا اندر آ گیا یا جس وجہ سے بھی اس کو ہلکا سا بھی سپائرک ملے گا تو فوری تکرہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کافی نقصانات ہوتے ہیں دیوارے گر جاتی ہیں لوگ جلس جاتے ہیں اور ایسے ایک واقعہ جو میں نے خود اس کا گوہ ہوں شاہد میں نے موجود دیکھا تھا کافی سال قرآنی بات ہے کہ ایک صاحب ایک فیکٹری میں جوب کرتے تھے اور گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے تو جب جوب سے وہ شام کو واپس گھر پہ آئے تو آنے کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر جا کے کچن میں جا کے انہوں نے غالباً ماچس جلائی ہوگی اپنے کھانے گرم کرنے کیلئے چاہے بنانے کیلئے تو جیسے ہی انہوں نے ماچس جلائی ہے اور فوری طور پر دھماتا ہوا انتی گھر کی دیوار گر گئی اچھا اب یہ اشار فرمائیں کہ یہ تو ایک گیس کی بے احتیاطی ہیں گیس لیک ہوئی کسی نہ کسی صورت میں کیا عورتیں کھانا پکاتے ہوئے یا کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی اسے بے احتیاطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جل جانے یا جلس جانے یا زخمی ہو جانے کے واقعات ہیں اس طرح کی دیکھیں ایسے واقعات ہیں جو ہماری خواتین کچن میں کام کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہیں سب سے پہلے جو ان کا لباس ہوتا ہے وہ پولیسٹر ریشمین اس طرح کے لباس ہوتا ہے ان کا اور کچن میں آگ کو زیادہ پکلتا ہے اور اس کے بعد کام کرنے کے دوران جیسے چولہ پیچھے جل رہا ہے اس پر کھانا پک رہا ہے اور کسی اور چیز کے لیے وہ سمان کے لیے کی مڑی جیسی مڑی اور دبٹہ انہوں نے پہنا ہوا ہے اس نے آگ پکڑ لیا ہے اچانک دبٹہ انہوں نے سیدھا کیا اور وہ جا کے پتیلی پہ یا چولے کے طرف قریب گر گیا اس نے آگ پکڑ لیا ہے اب انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میرا دبٹہ چولے کے قریب جا چکا ہے یہ اور اس طرح وہ آگ پکڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ جلس جاتی ہیں اور اس میں زخمی جاتی ہیں تو اس کیلئے بہترین احتیاط یہ ہے کہ جو جب بھی کچن میں خواتین کھانا پکا ہیں تو اپنے لباس ایسا رکھیں کہ جو آگ کو دوست نہ ہو یعنی آگ اس کو زیادہ آگ کو پکڑتا نہ ہو پکڑتا نہ ہو اس میں پولیسٹر نہ ہو اس میں ریشمین کپڑا نہ ہو اس میں کون سا فیبرک اس میں کون سا فیبرک فیبرک کون سا سوٹ کرتا ہے اس میں تو کورٹن بہترین کپڑا ہے لباس سوٹی کپڑا جو ہے وہ بہترین ہے کہ جو آگ جلدی اس کو نہیں پکڑتی اور آستینے لوز ہوتی ہیں وہ جیسے کتیلے میں چمچی لانے کے لئے انہوں نے کوشش کیا اور آگ ٹھیک چولا وہاں پہ تو یہ اس طرح بھی وہ زخمی ہو جاتی ہیں تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہیں اپریل آتی ہے اگر وہ پہن لیں اپریل آتی ہے اپریل آتی ہے وہ اگر پہن لیں تو اس سے بلکل ہی محفوظ ہو جائیں گے جو ان کے کپڑا ہیں لباس بھی وہ آگ سے دور ہو جائیں گے تو اس طرح آگ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بچوں کے آگ میں جلنے کے کس طرح کی واقعات پیش آتے ہیں اکثر بچے آگ سے کھیلتے ہیں ماچی سے کھیلتے ہیں پتیلی رکھ کے ہم کھانا بنائیں اس طرح کہ ان کا شوق ہوتا ہے تو ان میں محسوظ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم نے آگ جلائی یہ بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے یہ اکثر وہ بچے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگ جلا دیتے ہیں اور کھیل کود میں وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ اور پھر اس طرح وہ آگ پکڑ لیتی ہے اور یہ ایک بڑی فائر میں تبدیل ہو جاتی ہے اس طرح بچے جلز بھی جاتے ہیں اس میں بجانے کے چکر میں کہ میں اس کو بجا دوں فوری طور پر آگ لگ گئی ہے تو اس پر کبھی ہاتھ ماریں گے یا کبھی کچھ ماریں گے گیس سے گھٹن پیدا ہونے کے واقعے دوتے رہیں گے گیس ہیٹر چل رہا ہے اور چلتے جلتے بھگی کہ ابھی آہستہ آہستہ سرگیوں کا موسم آنا اب شروع ہو جائے گا تو گیس ہیٹر کے سسلہ دیفینیٹلی گھروں میں بڑھ جاتا ہے باہر ملکوں میں تو الیٹرونک ہیٹر ہوتے ہیں الیٹرونک ہیٹر میں تو مجندے تک اتنا بڑا پرابلم ہے کہ وہ الیٹرونک طور پر وہ گھرم ہو جاتے ہیں وہاں بجلی اتنی مہنگی چونکہ نہیں ہوتی تو وہ ایک ایفورڈیبل ہوتا ہے یہاں الیٹرونک ہیٹر لگاؤ تو وہ کیا آدمی بجلی کے بل کی ہیٹنگ میں مر جائے گا بیٹارہ ٹھیک ہے تو اب یہاں جو مطلب جو گیس ہیٹر یوز ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ گیس ہیٹر کی وجہ سے بھی آگ لگنے کے جھلس جانے کے یا گیس سے گھٹ جانے کے باقیات ہو رہے ہوتے ہیں روم ہم بند کر لیتے ہیں سردگ وجہ سے گیس ہیٹر اون کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ہیٹ اپ کی وجہ سے ہیٹ اپ اتنا ہوتا ہے کہ اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باوجود اگر ہم نے کوئی کھڑکی یا کوئی ایگزاوست فین اس طرح نہیں لگائے بھائے وہ لگائیں گے تو ساری وہ گھر لے جاگا نا وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لئے تو ہیٹر لگائے ہیں بلکل لیکن یہ بےہتیاتی ہیں ہوتی ہیں اس کے باتے یہ گیس ہیٹر کی وجہ سے گھر پیک کر کے کرنا بلکل پیک نہیں ہونے چاہیے گھر پھول اس میں کہیں نہ کہیں سے ہوا کی عام طرف کا ذریعہ ہونا چاہیے کہیں سے اس میں کوئی پتہ ہے کیا پرابلم ہوتا ہے ناظرین کہ ہم یہ جو گیس ہیٹر آن کرتے نا تو بعض اوقات پیچھے سے گیس کی سپلائے بند ہو جاتی ہے جب گیس کی سپلائی سلو ہوتی ہے گیس کی سپلائی جب بند ہو جاتی ہے تو گیس کی سپلائی سلو یا بند ہو نہیں جو آگ جل رہی ہوتی ہے گیس سے وہ بند ہو جاتی ہے تو آگ تو بجھ گئے آپ سوئے ہیں کوئی بھی سویا ہوا ہے اس کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ جناب یہ ہمارا ہیٹر بند ہو گیا تو تھوڑی دیکھ کے بعد سپلائی شروع ہو جاتی ہے اب جب سپلائی شروع ہوتی ہے نا تو آپ کا جو نوزل ہے وہ تو آن ہے بٹن آن ہے آگ اس میں جلنی رہی ہے یہ سب خارج ہو رہی ہے اس کے نقصانات ہیں کہ اگر مساقتوں پر بعض لوگوں کو اٹھ کر سگلٹ پینے کی عادت ہوتی ہے ماچی چلانے کی عادت ہوتی ہے یا کچن کا جو ایریا ہے وہ اتنا قریب ہے وہاں ماچی چلائی جاتی ہے یا پھر یہ کہ گیس کی وجہ سے دم گھڑ جاتا ہے بچوں کا دم گھڑ جاتا ہے بڑوں کا دم گھڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی ہی مطلب کہ دستے طریقے سے کوئی چنگاری کے آ جانے کا اندیشہ رہتا جس سے پھر دھماگہ ہوتا ہے گھر کے اندر اور پھر سارے فیملی جل جانے کا اندیشہ رہتا ہے بچے جل جاتے ہیں بچیاں جل جاتی ہیں مرد اور ان کے بھی جل جانے کا واقعہ تو ہوتے ہیں تو ہم ایک تو ہمارے طبیعت میں ان چیزوں کو شاید احتیاط کا ذہن نہیں ہے غور کرنے کا ذہن نہیں کہ اس کا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا یعنی کہ ویسے بھی سونے سے پہلے آگ تو بجا دینی چاہیے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نا آگ جو ہے نا یہ مطلب کہ یہ اس میں بہت مقصانات ہوتے ہیں جل جاتا ہے آدمی رات و رات تو یہ چیزوں کو ضرور آپ احتیاط کریں اور بچوں کے متعلق جیسے کہ ابھی ہمارے غلام یاسن بہ نے کہا کہ تار کھلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی ہماری چیزیں گرم ہو جاتی ہیں اور پلک گرم ہو جاتے ہیں ایکسٹینشن ہوتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں ان کے گرم ہو جانے کی وجہ سے بھی ہوتا یہ یہ کہ یہ دھماکے ہو جاتے ہیں تو یہ جتنی احتیاطیں اس وقت آپ کو بیان کی گئی ہیں یہ ضرور اپنے آفیس میں اپنے گھروں میں دیکھیں اور آگ بجھانے کا جو سامان ہے اس کو آپ رکھیں یہ اس طرف بیانا چاہ رہا تھا احتیاطی تدابیو اکثر گھروں میں ایسی چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں فائر سیفٹی کے حوالے سے اور اگر خدا نخصت آگ لگ جاتی ہے تو ہم اتنا یعنی پینک پھیل جاتی ہے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہم مطالقہ ادارے کو اطلاع دینے کے بجائے یا گھر میں فورا پانی لے کر اس پر مارنے کے بجائے ہم فورا تفریق شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگ چھوٹی سے آگ پھر بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور اگر الیکٹرک شورٹ سرکٹ ہو رہا ہے کہیں پہ تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جو من بریکر اس کو گرا دیں آپ کو محسوس ہوا کہ شورٹ سرکٹ ہو رہی ہے کہ اس پارک ہو رہا ہے آوازیں آ رہی ہیں الیکٹرک بورڈ میں سے تو آپ الیکٹرک پینل گرا دیں جب ہم گھر یا بیلڈنگ بناتے ہیں تو اب یہ ٹیکنولوجی ہے کہ اگر آپ بچے یا کسی نے بھی کسی پلک میں الیکٹرک کی کسی ایریا میں ہاتھ ڈال دیا کوئی چیز ہوگی جیسے شورٹ سرکٹ یا کوئی اسی چیز ہوگی نا تو نیچے سے من بریکر گر جاتا ہے جی بلکل اب اس پر کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہوا ہوا ہے یہ باقاعدہ ہے اور کرنے والوں نے اپنی ایسا کیا ہوا ہے آپ بھی اس پر غور کر لیں دیکھیں اس طرح کی جب بھی آپ احتیاطی چیزیں کرنے کے لئے جائیں گے تو کچھ تو کوسٹ بڑھے گی لیکن اس کوسٹ کی وجہ سے آپ کی سیفٹی کتنی ہے آپ دروازہ تو بند کر رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی رہے اندر کے معاملے میں سیفٹی کھائیں چھوڑا ڈاکو آ کر ہی تو رقصہ نہیں پہنچائے گا نا ہم اندر میں سیکیورٹی اور سیفٹی دونوں ایک الگ الگ ٹاپک ہیں جس کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی یہ ہمارے اداروں میں اگر یہ بتایا سکھایا جائے جیسے اب ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہی بات اگر ہماری سکول کالج یونیورسٹی بچوں کو مدارس کے اندر دینی اداروں کے اندر اگر یہ چیزیں بیان کی جائیں اور اس کے ویڈیوز دکھائے جائیں آیا ہمیں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے سیدان مدینہ کے اندر بھی ڈیمو کروایا تھا کافی سنائے بھائی یہاں پر تشریف لائے تھے اور ہم نے فائر کے حوالے سے کچھ بتائے تھا کہ آگ کیا ہوتی ہے کس قسم کی آگ ہوتی ہے کس طرح لگتی ہے اور کس طرح بجھائے جاتی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر مختلف فائر انسٹیوشن ہیں ٹرولیاں ہیں سال کے بعد ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں تو ان ایکسپائر ہونے والی سیلنڈروں کو فائر انسٹیوشنوں کو ہم یہاں پر ڈیمو پر استعمال کر لیتے ہیں اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک آپ ڈیمو دیکھ لیں کہ اگر کئی آگ لگی ہے تو وہ آگ بجھانے کے لیے جو یہ ایکیپمنٹ ہیں یا جو آلے ہیں یہ سامان ہیں اس کا یوز کیسے کرنا ہے دوالے سے کچھ ایکیپمنٹ وغیرہ ہیں جو ہم یہاں پر لائیں اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ فائر کے دوران کن کن آلات پر استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح آپ بجھائی جاتی ہے اس طرح ہمارے پاس فائر انسٹیوشن بھی رکھے ہوئے ہیں تین قسم کے کہ نمبر ون یہ سی او ٹو ہے ہمارے پاس جو الیکٹرک فائر سولیڈ فائر پر استعمال کیا جاتا ہے اور ڈی سی پی ہے یہ بھی الیکٹرک فائر پر اور دیگر جو سولیڈ فائریں ہوتی ہیں اس پر یہ مجھ کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی الیکٹرک فائر پر دیئے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا نہ ہی اس سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اور تیسے سیلینڈر ہمارے پاس ہے اے ٹیپل اے اس کا نام ہے اور یہ کیمیکل فائر کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیمیکل فائر جیسے پیٹرول ہے ڈیزل ہے اس کو اس پر استعمال کرتے ہیں اس سے آگ پر فوراں کابو پا لیا جاتا ہے الیکٹرک فائر اگر بل فر جیسے گھر میں ہو جاتی ہے تو گھر کے لیے الیکٹرک فائر کے لیے ہمارے پاس یہ الیکٹرک گلوبز ہیں ربر گلوبز ہیں جو الیکٹرک فائر کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو اگر الیکٹرک فائر ہوئی یہ گھر میں تو سب سے پہلے ہم ان گلوبز کو پہن لیں اور اس کے بعد ہم الیکٹرک کا بریکر گرائیں اور اگر بریکر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیبل کٹر ہوتا ہے یہ کیبل کٹر کہلاتا ہے کہ جس سے ہم الیکٹر کے جو کیبل ہیں اس کو ہم بریک کر دیتے ہیں اس کو ہم ڈسکرنیکٹ کر دیتے ہیں جب ہم اس کو بریک کر دیں گے تو وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی پھر اس کا سکولین کا عمل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لوگ کٹر ہے تو یہ لوگ کٹر کا استعمال جو ہوتا ہے اگر کسی کمرے میں آگ لگی ہے اور وہ کمرہ لوگ ہے اس سے ہم اس لوگ کو کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اس دروازے کھول کر پھر ہم اندر جا کے آگ کو بجھاتے ہیں اس لوگ کٹر کا یہ کام ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس الیکٹر کے لیے یہ جو گلپز ہیں یہ ہیٹ سے بچانے کے لیے ہیں جیسے اگر آگ لگی ہے اور آپ اس کو پہن لیں گے تو پہننے کے بعد آپ چند منٹ کے لیے اس آگ پہ جا کے کام کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہیٹ سے بچائیں گے اور دوسرے جو ہمارے پاس لیدر گلپز ہیں لیدر گلپز جنرل طور پر ہم فائر پر یوز کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو پہن لیتے ہیں تو ہمارے آہات محفوظ رہتے ہیں کسی بھی طرح زخمی ہونے سے یہ گمبود ہیں جو گمبود کلاتے ہیں لونگ بود جو ربر بلکل سوپٹ ہوتے ہیں آپ آرام سے پہن بھی سکتے ہیں اور اس کو پہن کر آپ آگ میں جا کر آپ کے پاؤں محفوظ رہ سکتے ہیں اور بہ آسانی سکون کے ساتھ آپ آگ پر کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ کہ فیس ماسک ہے اس کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر خلی فضا میں کہیں کیمیکل کی آگ لگی ہے اس کو آپ پہن کر وہاں پر اس میں کام کر سکتے ہیں آپ اس موقع سے بچیں گے اور اس کے ساتھ یہ گوگلز ہیں اس گوگل کے استعمال سے اگر آپ خلی فضا میں کام کر رہے ہیں اور کوئی ایسے کیمیکل وغیرہ نہیں ہے اس موقع ہے صرف تو وہاں پر آپ ایک گوگلز پہن کر اور اس کے ساتھ یہ ہیلمٹ ضروری ہے یہ ہیلمٹ کا استعمال اس لئے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی مقام پر کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آگ لگی ہے تو آگ لگنے کی وجہ سے جب آپ کے شولے بلند ہوتے ہیں اور چھت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اوپر بھی چیزیں جل رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے کبھی پلاسٹرک جردہ ہوتا ہے تو یہ پہننے کے بعد آپ کا سر محفوظ رہتا ہے آپ دخمیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ گوگلز ہے اگر آپ اس کو پہن لیں گے تو آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ اس موقع سے بلکل محفوظ رہیں گی کوئی آپ کو دشواری نہیں ہوگی یہ تمام جو بھی آئیزم ہے چیزیں ہیں یہ سب آپ کے سیفٹی کے لئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ہیمر جو دکھایا گیا ہے یہاں پر رکھا ہے یہ اس کا جو کام ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایسی دیوار کہ جہاں پر ہمیں فائر پر پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسی راستہ نہیں ہے کہ جہاں وہاں سے اپروچ کر سکیں تو اس سے ہم دیوار کو بریک کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ہم فائر پر بہتر انداز سے کام کر سکیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اپنے سیفٹی کے لئے اور فائر پر بہتانی پہنچنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہماری ایک یہ بیلڈ ہے اس بیلڈ کا نام ہے سیفٹی بیلڈ اس کو پہننے کے بعد اب کسی جیسے ہائٹ پر کام کر رہے ہیں تو وہاں سے اس کو اس جگہ ہینک کر دیتے ہیں اور پھر اپنے فائر پر کام کرتے ہیں یہ لائف بیلڈ کہلاتا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس تورچ ہے تو یہ تورچ عام طور پر سکو بتا ہے کسی استعمال کی جاتی ہے اندرے میں اس طور سے استعمال کرتے ہیں لائٹ نہیں ہے لائٹ ختم ہو چکی ہے بریکر گرا دیا گیا ہے اندھیرہ ہے وہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا تو اس طور سے ہم وہاں پر کام کرتے ہیں روشنی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ایک ہمارے پاس لائف جیکٹ ہے تو یہ فائر بلینکٹ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شک آگ میں جھلس چکا ہے زخمی ہو چکا ہے اس کے قبلوں میں آگ لگ چکی ہے فائر بلینکٹ ہے اس کے ذریعے ہیں وہ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر گھر میں کچھن ہے ہر گھر میں کھانا پکتا ہے آگ ہے الیکٹرک ہے سب کچھ موجود ہے تو وہاں پر احتیاطی تدابیر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ فائر انسٹریگیوشور لازمی لگائیں کچھن سے فاصلے پر کہ اگر خدا نہ خاندہ گھر میں کوئی کچھن میں آگ ہوتی ہے تو ہم اس سے بہ آسانی اسے بجا سکیں اور پتیلی میں اگر جیسے آگ لگ جاتی ہے افتر تو اس کو جو بجھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پتیلی میں آگ لگ گئی ہے آسانی کے ساتھ اس کا ڈککان آپ اٹھائیں پتیلی کے اوپر آہستہ آہستہ سے اس کو کور کرنا شروع کر دیں جیسی آپ کور کرنا شروع کر دیں گے اور بند ہو جائے گا تو چند سیکنڈ کے بعد وہ آگ ختم ہو جائے گی ہوتا یہ ہے کہ ہم آگ لگ جاتی ہے تو ہم بلکل پینک پھیل جاتی ہے خوف زیادہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں جس کی ویسے وہ چھوٹی سی آگ بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا اپنے کو ہم نے یہ چیزیں دکھائیں کہ اس کو یوں یوز کریں اچھا اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو آگ لگ گئے کسی کے بدن پر آگ لگ گئی ہے تو اس پر کیسے چادر ڈالنی چاہیے اس کو کس طرح فرسٹ ایڈ دینا چاہیے آئیے آپ میں کچھ اس کی ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہے فائر بلینکٹ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور فائر بلینکٹ اگر نہیں ہے تو موٹا کمبل موٹی چادر کوئی ایسی موٹی چیز جس میں آگ تھوڑی دیر سے لگے تو اس کو ہم سب سے پہلے لیں اور اپنے ہاتھوں کو اس کے بیک سے لے کر اس ہاتھ کو ایسے فول کر لیں جب میرے ہاتھ چھپ جائیں گے میں اس کی آگ بجا بھی سکوں گا اور اپنے ہاتھ کو سیف بھی کر سوڑا یہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے آئیں اور اس کے سر سے لے کر اس چادر کو رائٹ سے کریں پھر لیٹ سے کریں لیٹ کرنے کے بعد فوراً اس کو زمین پر لٹال دیں اور لٹالنے کے بعد اس کو فوراً اس کو رول دے دیں تاکہ اس کی جو لگی بھی آگے فوراً بھج جائے اور اس کے بعد اس کو فرس ٹیٹ کے لیے اس نے روانہ کر دیا جائے میں دو تین چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے گرم پانی استری سے ہاتھ جل گیا ٹاپک جلنا ہی ہے برن برن ٹاپک جل گیا یا کھولتا وقت تین آگیا یا خدا نہ کہہ تو آگ سے کوئی چیز جل گئی بدن کا کوئی حصہ جل گیا پاؤں پہ ہاتھ پر یا خدا نہ کہہ چہرے وغیرہ پر فرس ٹیٹ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلا علاج جو گھر کا فرد وہ کیا کرے کسی بھی طرح اگر جھلت جائے آگ لگ جائے چاہے وہ شولے سے ہو گرم پانی سے ہو یا شورٹ الیکٹر شورٹ سرکٹ سے ہو گردی کے آگ لگ گئی کسی طرح جلنا ہے زخمی ہو گئے جل گئے کسی طرح بھی تو سب سے پہلے جو فرس ٹیٹ ہے وہ آپ کا پانی ہے پانی اس پہ خورن ڈال دیا جائے اگر پانی ڈالنے نہیں ڈالا تو یہ کہ وہ اس کی جو نقصانہ سے بڑھ جاتے ہیں اور ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی جھلستا ہے جلتا ہے گرم پانی سے یا کسی بھی وجہ سے تو ہم اس پہ کوئی پیس پکر لگا دیتے ہیں برنال لگا دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی پیس لگا دیں جیس سے اس کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے تو بظاہر تو اوپر تھنڈک محسوس ہوتی ہے لیکن جو اس کا برن جو جلا ہے وہ وہ اندر ڈیپ لی جانا شروع وہ رکتا ہے نہیں وہ اندر ڈیپ میں جاتا گیتا ہے وہ تو سب سے بڑا انسان یہ ہے اور پانی ڈال دینا چاہیے سب سے پہلے پانی ڈال دینا چاہیے پانی ڈالنے سے یہ ہوگی اور یہ بلکل اب وہ علاج بتا رہے ہیں جو ہمارے یہ acceptable نہیں ہے ہمارے یہ ہوتا کہ جل گیا تو پانی سے بچاؤ بہلے دیں بلکل یہاں یہ مشہور ہے کہ پانی ڈالیں گے تو اس پہ آب لے پڑ جائیں گے اچھالے پڑ جائیں گے جبکہ یہ اس کو اچھالوں سے بچاتا ہے اور مزید نقصان سے بچاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد فوری تو فرسٹیٹ کے لئے ہسپیٹل روانہ کر دیں جو بھی آپ کے پاس قریبی ذرائع ہیں اس کو استعمال کریں بند وارڈ باقعدہ ہسپیٹلوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک سے ایک بہت زیادہ ہے یعنی عام زخم کے مقابلے میں جو جلنا ہے نا یہ بہت تکلیف دی ہوتا ہے بلکل کہتے ہیں نا کہ بہت دیپ تک روح تک اس کی تکلیف پہنچتی ہوگی اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محفوظ رکھے آفیت 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 کا معاملہ فرمائے اور بن سے تعلیم یعنی جلنے سے ہمارے ڈاکٹرز کے مختلف اس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں آئیے ہم ڈاکٹرز صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مریض ہوں گھر کے اندر تو ان کے لئے مزید فرسٹ اٹ کیا ہوئے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ چند ایک ضروری چیزیں ہیں جو کر لی جائیں گھر کے اندر کیونکہ بعض اوقات ہسپیٹل پہنچنے میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹرافک ہوتی ہے ہر ایک کے برد کہ کم از کم آپ کے گھر میں فائر بریگیڈ کا نمبر ہونا چاہیے جو کب سے قریب سے قریب تر ہی جو فائر بریگیڈ ہو آگ بجھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا ہسپیٹل کا نمبر ہونا چاہیے اسی طرح کوئی ایمرجنسی کے طور پر نمبر ہونے چاہیے تک آپ کھول کر سکیں یہاں میری درخواست ہے آپ سب سے آپ مکان لیتے ہیں مکان بناتے ہیں مکان خریدتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کرو روپے کے مکان لیتے ہیں میری درخواست ہے آپ سے مکان لیتے ہیں وہ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری گلی میں ہمارے مکان میں یا ہمارے بیلڈنگ میں آگ لگے تو کیا یہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑی داخل ہو سکتی ہے کئی واقعات آپ کو ملیں گے جہاں صرف فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچ نہیں سکتی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو گئے تو کوشش کیجئے کہ مکان بنائیں ایسی گلی ہو یا ایسا ایریا ہو یا کچھ آپ کی اگر یہاں کچھ چل سکتی تو اس طرح کریں کہ یہ ہو اسی طرح کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آسکے امبلہ آسکے سٹاف آسکے جو اپنا کام تو کر سکے میں مارکٹ کے لوگوں کو ایڈوائز کروں گا اگر مارکٹ کے لوگ جو عمومن یونین ہوتی ہیں اس طرح کہ انجومن بنی بھی ہوتی ہیں کامیٹیا بنی بھی ہوتی ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ بڑی بڑی مارکٹ ہیں ان کے عربوں روپیوں کے بزنس ہیں اگر یہ مل کر کوئی مناسب جگہ پر اپنی فائر بریگیڈ خود ہی خرید لیں ایک گاڑی کارنج کر لیں خود ہی خرید لیں یا آپ کو گورنمنٹ سے اسی کو فیسیلٹی لے لیں اور وہ بھی فیسیلٹی اسی ہو کہ وہ بندہ بھی آویلیبل ہو پانی بھی آویلیبل ہو سب کچھ ہوا دستیاب ہو مگر آپ کا ملازم موقع تو شاید آپ زیادہ اس کو ٹیک کیر کر سکیں گے تو وہ گلیوں کے اندر اس طرح کے محفوظ مقام پر ہو کہ اگر خدا نہ خاص کوئی سا واقعہ ہو جائے تو وہ امیڈیٹ جا کر آپ کو بہت مرے نقصان سے ہو سکتا ہے بچا لیں دیکھیں مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے ہیں اب آپ گھر میں آپ نے کتنی دوائیاں رکھی ہوں گی جس وجہ آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں اور کتنی دوائیاں ایسی ہوگی جن کی ایکسپیر ختم ہو گئی جن کی ایکسپیر ہو گئی ہوں گی تو استعمال ہی نہیں ہوئی لیکن آپ دوائی لینا بند تو نہیں نہ کرے گے کہ یا ضرورت تو پڑتی نہیں لیکن جب ضرورت پڑے گی دوائی نہیں ہوگی اس کو ایکسپیر بھی تو ہونا ہی ہونا ہے تو یہ کچھ میں نے احتیاطیں آپ کو اس حوالے سے بیان کی ہیں آئیے ڈاکٹر صاحب سے بھی معلومات لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں اور ٹریکٹمنٹ کے تعلق سے فرسٹ چٹ کے تعلق سے کیا بیان فرما میرا نام ڈاکٹر اہمر ہے اور میں اسوسیٹ پروفیسر ہوں برن سینٹر سیبل ہاسپیل میں میں تقریباً چودہ سال سے کام کر رہا ہوں تو ایسے تو بجلی سے جلے ہوئے بھی اور کیمیکل سے جلے ہوئے بھی ہمارے پاس آتے ہیں لیکن جو آگ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو آگ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کچھن ایک ایسی جگہ ہے جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں خواتین اکثر ریشمی کپڑے پہنتی ہیں اب وہ ریشمی کپڑے جو ہے فوراً آگ کے قریب آتے ہیں آگ پکڑ لیتے ہیں تو ایسے اور ایک اور اس ہوتا ہے سلیوز جو ہے بہت لوز ہیں یا انہوں نے روپٹا جو ہے زور سے پھیکا اور چولہ پیچھے کی طرف تھا اس میں جا کے لگ گیا کوشش یہ کرنی چاہیے خواتین کو کہ اگر مرد حضرات گھر پہ نہیں ہوں تو اپنا روپٹا جو ہے وہ باہر لگا دیں کسی کیل پر کچن سے باہر اور کچن سے باہر ایک اپرین رکھیں اس اپرین کو پہن لیں پہن کر اندر آئیں اس سے کئی فائدیں ایک تو یہ ہے کہ اگر فرس کریں آگ کا چولہ یا گرم تیل یہ اوپر اگر گرے تو اس اپرین پہ آئے گا کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے اور نائی جسم کو کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور آگ لگنے کی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے جیسے فائی پین میں آگ لگ گئی اگر ریشمی کپڑے ہیں تو وہ فورا آگ پکڑ لیں گے لیکن اگر انہوں نے اپرین پہنا ہوا ہے تو اپرین بہت موٹا ہوتا ہے کارٹن کو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آگ کو کیچ کر سکے فائی پین میں کوئی چیز اگر گرم کر رہے ہوں یا پتیلی میں گرم کر رہے ہوں تو ہوتا یہ کہ اگر بہت زیادہ دیر تک گرم ہو تو اس میں آگ لگ جاتی ہے آئل کے ذرا چھوٹے چھوٹے سے کترے ڈراب لیٹ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کترے بن کر وہ پورے کچھن میں پھیل جائے گا اور ان تمام کتروں کے اندر آگ لگی بھی ہوتی ہے اور اگر کسی شخص کے اوپر گر گئے ہیں جو کچھن کے اندر موجود ہے یا پھر آس پاس کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب بھی فرائی پین میں آگ لگتی ہے تو پھر پانی ڈال کے نام ہو جائیں بلکہ یہ کریں ڈھکنے سے ڈھک دیں یا اس کی اپنی ایک لڈ آتی ہے وہ رکھ دیں اس کے اوپر یا اگر یہ دونوں چیزیں مائے اثر نہ ہو تو خود اپنے آپ کو کم از کم پیچھے ہٹائیں وہاں سے اور آگ خود بخود بجھ جائے گی یا پھر کسی کپڑے کو گیلا کر کے اسے نچوڑیں اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیں تو اس سے بھی آگ بجھ جائے گی اچھا ایک اور یہ ہوتا ہے بہت کومنلی کہ آگ لگ گئی جسم میں کپڑوں میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد لوگ اتنے زیادہ بدحواز ہو جاتے ہیں کہ وہ فوراں سے کچن سے نکلتے ہیں سین کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے خطرناک کام ہے کیونکہ جیسے ہی آگ لگے ہوئے جسم کو آپ باہر ہوا میں لے کر جائیں گے تو جو آکسیجن اس کو اور ملے گی اور یہ آگ اور بھڑک جائے گی مزید اور جب بھڑکے گی تو تھوڑا سا حصہ پہلے جسم کا ہوگا اب یہ پورا حصہ انوال ہو جائے گا پورے حصہ کو ملوظ کر لے گی تو کوشش یہ کیا کریں جب آگ لگے اسی جگہ رک جائے رکنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آگ جلنے کا عمل ہے وہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اطراف میں کاربن ڈائوکسٹ جمع ہونا شروع جاتی ہے دھوئے کی شکل میں تو آگ کا پروسس ویسے ہی بند ہونے لگے گا دوسرے یہ کریں کہ اگر سینے پر آگ لگی سینے کے پل گر جائے پیٹ پر آگ لگی پیٹ کے پل گر جائے ہاتھ میں آگ لگی جب آکسین سپلائی بند ہوتا ہے تو پروسس جو ہے جلنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اگر پھر بھی نہ ختم ہو تو پھر لوٹیں اس سائیڈا کا دونوں طرف آگ لگی بھی ہے بازو ہوں میں بھی ہے سینے پر بھی ہے تو لوٹیں لوٹنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہی پریشر والا حساب ہے کہ پریشر جو ہے دباتا جائے گا آگ بچتی چلی جائے گی اور اس طرح بہت بڑے خطرے سے بچ جائیں گے الیکٹریکل برن میں یہ ضرور ہے کہ بجلی سے جلے ہوئے کے اندر پانی نہیں ڈالنا چاہیے لیکن فائر برن یعنی آگ سے جلے ہوئے پہ آگ سے جلاوہ بجائے بھی جا سکتا ہے پانی سے اور بجھنے کے بعد بھی پانی ڈالیں کیونکہ پانی سے سکون ملتا ہے پیشن کو جلے ہوئے مریض کو سکون ملتا پانی ڈالنے سے اور کیمیکل برن جیسے فرش کے اوپر پھیلائے وائے کوئی گر گیا یا ہاتھوں سے نکالتے ہوئے سلپ ہو گئی بارٹل دوسرے ہاتھ پہ گر گیا جسم کے کسی حصے پہ گر گیا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کیمیکل کو پانی سے دھونا چاہیے اور ریکڑ ریکڑ کے نہیں دھونا چاہیے بہت اول تو ہاتھ لگانے کی ضرورتی نہیں ہوتی کیمیکل کو کیونکہ اگر کسی دوسرے نے یا آپ نے خود لگا دیا تو ہاتھ بھی ملابس ہو جائیں گے اس کیمیکل کے اثرات میں کرنا یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اس جگہ پہ باڈی کے حصے پہ جس پہ کیمیکل گر آئے اور اس کو دوسرے ریسٹ آف دا باڈی پارٹ یعنی دوسرے جسم کے حصوں سے دور رکھ کے ایسا نہیں ہو گیا ہاتھ پہ یہاں پہ میرے کیمیکل گرہ یہی سے دھونا چروع کیا پیٹ پر بھی پانی آیا یہ سب یہ اتھائی بھی انوال ہو گئی تو اس طرح آپ برن کو اور بڑا دیں گے بجائے اس کے کہ اس کو ختم کر رہے ہیں پانی اس وقت تک ڈالیں جب تک کہ وہ پورا کیمیکل جو ہے وہ اترنا جائیں اور یا پھر پیشنٹ کو جلن کمنا ہو جائیں اچھا بات یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے کیمیکل برن ہو یا فائر برن ہو آپ گھر پہ بجھنے کے بعد پیشنٹ کو اگر تو جلاوہ پیشنٹ ہے تو اس کو کسی صاف کپڑے میں لپیٹیں بوڈی کے اس حصے پر اگر پورا جسم جل گیا تو صاف سی چادروں میں لپیٹیں اور پیشنٹ کو اسپطال کی طرف روانہ کریں ایمبلنس مگوا کریں دو چیزوں کو خیال رکھئے گا اگر پیشنٹ کو انگوٹی پہنے ہوئے ہیں نیکلس پہنے ہوئے ہیں گھڑی پہنے ہوئے تو انہیں فوری طور پر اتارا جائے کیونکہ جلنے کے بعد یہ تمام چیزیں نیکلس گھڑی اگر گھڑی کے لوہے کا پٹا ہے اس کا میٹل کا پٹا ہے تو ہوگا یہ کہ یہ پیشنٹ جلنے کے بعد بھی تکلیف محسوس کرتا رہے گا اور یہاں پہ جلنے کی ڈیپت ہے یعنی گہرائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے فوراں ہی میٹل کی چیزوں کو اتار لیں جیسے ہی آگ مجھے یہ میٹل کی چیزوں اتار لیں پیشنٹ کی پانی ڈالیں اور اگر کوئی کپڑا چپکا ہوا ہو تو اس کو کھیج کے اتارنے کی کوشش نہیں کریں اگر چپکا ہوا ہے اتنے حصے کو کیچی سے کار دیں جہاں چپکا ہوا ہے چپکا ہی رہنے دیں اسپطال والے خود ڈیل کر لیں گے گرم پانی سے جلاوا ہو دودھ سے جلاوا ہو چائے سے جلاوا ہو فوراں پانی ڈالیں جب پانی ڈالیں گے تو وہ جو شدت ہے گرمی کی وہ ختم ہو جائے گی اور تھندک سے پیشنٹ کو سوٹنگ ایفیکٹ کہتے ہیں یعنی مجھ سکول ملے گا پیشنٹ کو فرسٹ ریٹ کا مقصد یہ ہی ہے کہ ایڈ دا ٹائم آف انسیڈنس یعنی حادثہ کی وقت سے لے کے پراپر ڈاکٹری کا ٹریٹمنٹ ملے جب تک آپ جو ہے آگر جو ٹائم استعمال کرتے ہیں وہ فرسٹ ریٹ ٹائم کہلاتا ہے جب چھالے بن جائیں تو چھالوں سے بھی نہیں خبر رہیں کوئی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے چھالے اگر ہیں تو چھوٹے ہیں تو ویسی رہنے دیں صرف اس پر کریم بگر ہے اوئنٹمنٹ لگاتے رہیں تو ہو گا یہ کہ وہ کچھ دن بعد بہتر ہو جائے گا اور بہتر ہو لنے کے بعد اوپر سے اس کی خالٹ جائے گی اور نیچے سے ساف ستری سکن نکلائے گی اور اگر بڑا چھالا ہے بہت بڑا ہے تو اس کا پانی نکال دینا چاہیے مگر آپ کوشش نہ کریں پانی نکالنے کی اسپطال میں بھیجیں یہ ہسپٹل پروسیجر ہے اسپطال میں جائیں گے اسٹرلائز طریقے سے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک سوئی لی اس کو گرم کیا اور چھالے میں ڈال دیا لوگ یہی کرتے ہیں سوئی گرم کر کے چھالا پھارڈا ہوتے ہیں یہ بالکل غلط طریقے کار ہے اس طرح کے کوئی کام نہ کریں اس کی خال جو ہے اس کو نہیں نکالنا خال کو وہی رہنے تھے وہ خال چپک جاتی ہے اس زخم کے ساتھ چپک جائے گی بائی لوجیکل ڈریسنگ کے طور پر کام کرے گی وہ خال لگنے سے فائدہ کیا ہوگا پیشنٹ کو درد کم ہوگا سب سے پہلا کام کیونکہ وہاں گیلی سطح ایک نمودار ہو جائے گی پیشنٹ کو درد میں کمی آئے گی پہلا دوسرا اس کی زخم جائے وہ تیزی سے بھرنا شروع ہو جائے گا تیسرا زخم انفیکشن سے دور رہے گا میں بہت شکل گزاروں مدنی چینل کا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور آکے ہم سے یہ ویوز لیئے تاکہ آپ ہم سے شیئر کر سکیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس سے جو امواد واقع ہوتی ہیں تو ان میں بھی دیفنیٹلی کمی آئے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جب حسید کو ترشاد فرمائیں گے آپ ایک عورت جسے گاڑیاں ہم لیتے ہیں گاڑی اچھی سے اچھی ہم فریدتے ہیں اور اس میں سی این جی سیلنڈر بھی ہوتی ہے اور پیٹرول بھی ہوتا ہے دونوں سے چلا کریں تو ایک جو حادثہ ہے میں بھی کچھ دن پہلے دیکھا آئی ہے اور وہ وہ ناکس سی این جی سیلنڈر کی وجہ سی رونمہ ہوا ہی ہے اس کی مووی دیکھ رہا تھا میں تو وہ جیسی وہ گیس اسٹیشن پہ گاڑی آتی ہے اور اس نے سی این جی ریفلنگ کے لیے انہوں نے نوپ لگائی اور ریفلنگ ہونا شروع ہو گئی چند ہی سیکنڈ کے بعد چند ہی قائم کے بعد وہ ایک دم بلاسٹ ہوا اور پوری گاڑی تباہ ہو گئی یہاں تک کہ جو اس میں موجود تھے وہ بھی شدی زخمیں ہو گئے اور جب اس کی معلومات چل گئی تو پتہ چلا کہ گیس سیلنڈر جو سی این جی سیلنڈر تھا وہ وہ انہوں نے اس کی جو پروپر چیکنگ ہوتی ہے وہ نہیں کرائی تھی اس کی وجہ سے یہ حادثہ رونمہ ہوا تو ہمارے جو عوام میں اس پر توجہ نہیں ہوتی ان کی کہ ہم گاڑی تو چلا رہے ہوتے ہیں اپنے تمام مسائل حل کر رہتے ہیں لیکن جس سیلنڈر پہ جس گیس سے ہم اس سفر کو طے کر رہے ہیں اس پر ہم احتیاط نہیں کرتے چند روپے بچانے کے خاطر اس کو ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے احتیاط کرنی چاہیے اور چند روپیوں کے لیے آپ نے بہت بڑی رقم دعو پہ لگا دی ہے اچھا آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی آئیے پہلے وہاں کو ویڈیو دکھاتے ہیں پھر گولنگ آسین میں سے اس ویڈیو پر تاثر آتے تھے دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا زور توفان ہے ہس گئی جان ہے المدد نا خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا آہانا کامیا ہائے برے بادیا ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا چھائیں تاریکیا افکیے اندھی آریا کیجئے چاندنا یا رسول خدا یہ ہمارے چاچا ذات بھائی ہے ان کا گھر ہے یہاں پر حادثہ ہوا تھا دوسری عید کے دن آپ آئیے میں آپ کو یہ سب دکھاتا ہوں کس طرح حادثہ پیش آیا ہمارے ساتھ جس میں ہماری بابی جو ہے وہ بھی شہید ہو گئی اور بائی جو ہے وہ بھی شدید زخمی ہے اور کافی جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا ہوں کس طرح یہ نقصانات ہوئے ہیں یہ ہے لوئے کا گیٹ یہ دیکھو یہ بھی پورا نکلا ہوا ہے لکڑی کا گیٹ جو ہے یہ بھی پورا ختم ہو چکا ہے اور یہ گھر کا اندر کا حصہ ہے یہاں پر پورے شیشے والے سلائٹنگ کے دروازے لگے ہوئے تھے یہاں پر وہاں پر گیلی کے اندر میں اور باتروم کے اندر میں بھی شیشے والے دروازے تھے یہ بھی شیشے والے دروازے تھا حاصلہ جو پیش آیا وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے باتروم باتروم کے اندر میں گیس کی لائن لیگ تھی اور گیس کی لائن کے ساتھ جو ہے نا وہ گھٹر کی گیس بھی شامل تھی اس وجہ سے یہاں پر جو آگ کا گھولہ نکلا ہے اور وہ آگ کے گھولے نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک گھولہ اس طرف آیا ایک گھولہ اس طرف آیا اس کمرے کے اندر میں اور جب یہ دماغہ ہوا ہے گھولہ نکلا ہے تو اتنا شدید دماغہ تھا کہ یہاں آگے پیچھے کی تقریباً تین چار بلڈنگوں کے اندر میں لوگوں کو آواز آئی ہے اور کافی دور دور تک آواز آئی ہے لوگوں نے بتایا کہ بہت خطرناک اور شدید دماغہ تھا یہ ہے نا گیلی ہے گیلی کے ساتھ گریل لگی ہوئی تھی لوئے کی جو اتنی وزندار تھی کہ جڑ سے یہ نکل چکی ہے یہ گریل جو ہے وہ نیچے پڑی ہوئی ہے چھے بندے اس کو اٹھا نہیں سکتے اتنی وزندار گریل ہے تو وہ بھی نیچے سامنے جا کے گریئے یہ دیکھیں سامنے کی طرف یہ سارے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ گریل جو ہے نا وہ سامنے جا کے لگی تھی بلڈنگ کے اوپر اس ویہا تو شیشے ٹوٹ گئے تھے یہاں کی جو پوری گریل لگی ہوئی تھی نا لوئے کی وہ سامنے جا کے گری تھی اور یہ شلائٹنگ بہلا دروازہ تھا یہاں پر واشی مشین پڑا ہوا تھا واشی مشین کے تین ٹکڑے ہوئے تین ٹکڑے میں سے دو ٹکڑے نیچے گرے ایک ٹکڑا یہیں پہ رہ گیا اور دوسری چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی تو وہ نہیں جلی باقی سب اپنی جگہ پر صحیح سلامت ہے اور ہماری باپی جو تھی وہ اس باترون کے اندر میں تھی عید کا دن تھا گربانی تھی بچیاں نیچے تھی ایک چھے سال کی بیٹی زینک وہ بھی نیچے تھی اور بڑی تھی بارہ سال کی ہے جو مدرسوز مدینہ میں حفظ کر رہی ہے بارہ سال کی ماشاءاللہ بارہ پاڑے اس نے حفظ کیے گئے وہ دونوں نیچے اتر چکی تھی اور یہ دونوں بھی جانے کے لئے تیاری کر رہے تھے اس میں جو بابی یہاں پر تھی اور دھما کا ہوا اور بابی کے جسم کے اندر میں شیشے اتنے اندر پیست ہو گئے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو جنہیں کافی نقصانات پہ ہو اور جسم بھی پورا جل چکا تھا بھائی بھی ہمارا جل گیا وہ ابھی بھی زخمی ہے گھر پر ہے اپنی والدہ کے انشاءاللہ وہاں بھی آپ سے ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ اب آجائے میں آپ کو یہاں بھی دکھاتا ہوں یہ کچن بھی ہے کچن بھی صحیح سلامت ہے یہاں پر صرف یہ ایک بوتل فینائل کی ہے یہ جلی ہے صحیح ہے اور دوسرا یہاں پر میں دروازہ بتا دوں یہاں کا بھی پورا دروازہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر بھی اتنی وزندار گریل لگیوی تیل ہوئے کی جو وہ بھی سامنے جا کے گری ہے اور سامنے دیکھو آپ بلڈنگ کے اوپر کپڑے چلے ہوئے جانا وہ سامنے ادھر گئے دھماگ اس کے بعد یہ جڑ سے پوری نکل چکی ہے گریل اتنا شدید دھماگ آتا پوری گریل جانا وہ نیچے جا کے گر چکی ہے اور دیواروں میں دھرا رہا گئی ہے بلڈنگ والے تو اسی وقت بلڈنگ خالی کر کے نیچے اتر گئے تھے خوف سے کہ کیا ہو گیا ایسا کہ یہ ہماری بلڈنگ گرنا جائے اتنا شدید دھماگ آتا کہ یہی سے آگ کا گولہ نکلایا اور یہی سے دھماکہ ہوا ہے اور باترون کے اندر میں بلکل بھی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا نہ کوئی نشان آیا ہے یہاں پر کہ دیکھو یہ دیوار تھی یہاں پر اور دیوار ہٹا کر شیشے کے دروازے لگا دیئے گئے ہر طرف شیشہ شیشہ ہی ہے تو اس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر میں بھی کانچ کا استعمال کم ہونا چاہیے گیس کا سیلینڈر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں نقصان دوتی ہے تو اس طرح ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی شیشوں کا استعمال بہتر کم ہونا چاہیے دیکھو آج جو ہماری بابی کے ساتھ ہوا واقعہ اس کا زیادہ تر نقصان شیشوں کی وجہ سے ہوا ہے شیشے دماغے کی وجہ سے ان کے جسم میں گئے اور جسم میں گہرے زخم ڈالے اس وجہ سے تو میں آپ کو بھی یہ تلقین کروں گا کہ اگر آپ کے گھروں میں بھی یہ شیشے لگے ہوئے ہیں تو اپنے شیشوں کا استعمال کم کر دیں اور لکڑی کا استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناغانی آفت آئے تو اس میں اتنا نقصان نہ ہو ہم نقصان سے بچ سکے یہ گھر کا پورا حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو ہمارے ساتھ یہ آسطہ ہوا ہے اللہ تعالی ہماری بھابی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو گھری کے رحمت فرمائے اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی جل سے دل صحت اور شفاہ عطا فرمائے تو پیر و مرشد سے اور سب سے دعا کی عرض ہے کہ وہ ہمارے لئے خصوصی دعا فرمائے نامنج دھار میں دوبا سرکار میں آہ اے نا خدا یا رسول خدا دھس گیا دھس گیا پھس گیا پھس گیا تم نکالو نقشاہ یا رسول خدا میرا نام سید فیصل قادری اتاری ہے اور میں جو موسیلین میں میری ریائش ہے تو دوسری عد کو میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ دوسروں کے آگائی کے لیے میں یہ پیغام جو ریکوڈ کر آ رہا ہوں تاکہ دوسروں کے آگائی اور کوئی کسی اور کے ساتھ کے آرسہ نہ ہو تو دوسری عد کو جو ہے میرے گھر میں قربانی تھی بچے میرے جو ہے وہ جا چکے تھے اور میں اور میری وائف جانے کی تیاری میں تھے تو گھر کے اندر گیس بھر جانے سے ایک بہت بڑا شدید دھماکہ ہوا دھماکے کی شدت دھوڑ دھوڑ تک جو ہے محسوس کی گئی میرے گھر کی گریلے دروازے ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ گئی شیشے کے دروازے میں نے لگائے تھے لیکن ایک شوک شوک میں لگا لیے تو ان دروازوں نے کتنا نقصان دے دیا پھر گیس لیکیج میں میں دھونتا رہا لیکن اس کی تیہ تک نہ گیا ورنہ شاید اللہ کو جو منظور تھا وہ تو بے شک ہونا ہے لیکن یہ آسے نہ ہوتا لیکن آگے کے لئے کسی اور کے ساتھ اس طرح کا آسہ نہ ہو میں یہی چاہتا ہوں کہ اعتیاد کریں کبھی گھر میں گیس کی لیکیج ہو تو اس کو نظر انداز نہ کریں اس کی تیہ تک جائیں کہ یہ کہاں سے وہ کیسے ہے کس طرح اس کو ختم کیا جائے میں اس وقت ایک کمرے میں تھا اور میرے گھر والے دوسرے کم بچوں کی امی ہیں وہ دوسرے کمرے میں تھی تو جو دوسرا جہاں بچوں کی امی تھی وہاں پہلا جو ہے نا کوئی دماغہ ہوا تو میں اس وقت کھرکی سے دوسرے کمرے کی کھرکی سے جانک رہا تھا تو وہاں جو آگ کے شول جو تپیشتی شولہ تھا اس میں پردے کو جلایا میرا جسم وغیرہ پیچھے سے جل گیا پھر میں نے پلٹ کے جب اس طرف دیکھا تو اس گھر میں اس کمرے میں سب تباہ ہو چکا تھا گریلے بریلے اس کمرے کی شیشے بیشے تب ٹوٹ چکے تھے پھر جو ہے دوسرا جو ہے ایک شولہ میری طرف آیا تو اس شولے نے بس اللہ کا کرم ہوا میرے پیرو مرشد کا کرم ہے کہ موپے جو ہے میرے لپے گھوست پاک کا نام آیا تو اس شولے نے جو ہے میرے دو قدم تو پیچھے ہوئے لیکن اس کے بعد وہ شولہ مجھ سے جب گیا ہے تو میرے پیچھے لوئے کی گریلیں تھی وہ سب اکھیڑتے ہوئے سامنے بلڈنگوں کی طرف جا کے لگی ہیں میرے پیرو مرشد کا کرم تھا تو میرا یہی میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ احتیاط کریں گیس کا معاملہ ہو کوئی اور معاملہ ہو گھر میں جو ہے لا پروائی نہ کریں کیونکہ گھر والوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اور باپا جان جو ہیں ان سے میری التجا ہے کہ انہوں نے میری بچوں کی امی کے لیے دعا کیے تو میرے لیے تو یہ بھی خوش نصیبی کہ میرے پیرو مرشد نے دو لفظ دعا کے کہہ دئیے تو اب بھی میری یہ ہے کہ باپا جان اگر میری آواز سنے ان تک پہنچے تو میری بچوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ میں کبھی تو میری بچیاں چھوٹی ہیں انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گا اپنے طور پر جو کافلے میں شرکت کروں جتنے روز ہو سکے اپنے روز کے لیے کافلے میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا ہم تو قربانی کی تیاریوں میں تھے بچے اس کے دادا کے ساتھ مینچے جا چکے تھے وہاں قربانی کے لیے اتر چکے تھے اور ہم بھی تیاریوں میں تھے تو ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسا آدھسہ ہونے والا یہ سمجھ سے باہر ایک آدھسہ تھا کہ سیوریج لائن جو ہے نا ہمیں سیوریج لائن سے بعد میں جب یہ آدھسہ ہونے کے بعد پتا چلا معلومات کی تو پتا یہ چلا کہ سیوریج لائن کے اندر جو ہماری سیوریج لائن تھی اس سے جو ایک گیس آئی ہے ہمارے گھر کے اندر اور اس گھر کے اندر جو گیس آئی ہے اس نے ہمارے گھر کے اندر وہ دھماکہ کیا ہے تو یہ سیوریج لائن سے جو ہمارے گھر میں گیس آئی اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا بلاشت ہوا اور اتنا شدید ہمارا جو ہے مالی جانی سب نقصان ہوا تو بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سیوریج لائن سے بھی ایسا آدھسہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو بس احتیاط کریں ہر چیز پہ چاہے کہیں سے بھی آپ کو بدبو آ رہی ہو کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو ضرور دیکھیں اس کو نظر انداز نہ کریں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا آدھسہ ہو اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو اس میں اس میں بھی لا پرواہی کا سب سے بڑا سبب لا پرواہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ حاصل انموہ ہوا یہ اگر ہم تھوڑی احتیاط کر لیتے تو جو گیس گھر میں جمع ہوئی اس کی سمیل ہمیں نہیں آئی کیوں نہیں آئی اچھے یہ جو سوئی گیس ہم استعمال کرتے ہیں یہ بے بو اور بے کلر ہے جس کو میتھین کا نام دیا گیا میتھین ہے یہ اور ایک آتنام اور بھی اس کا دیا گیا ہے ہم میتھین سے اس کو پہچانتے ہیں تو اس کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں ایک کیمیکل ملائے گیا میر کیپٹین کے نام سے اس کا جو میں نے سرچ کے اس میں آیا ہے میر کیپٹین یہ کیمیکل ہے یہ تو 90% میتھین ہوتی ہے اور تقریباً 10% یا اسے کچھ کم یہ کیمیکل ملائے جاتا ہے جس کی بو ظاہر ہوتی ہے اور بو ظاہر ہونے کے وجہ سے پھر ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ گیس یہاں موجود ہے جب بھی کبھی گیس لیکیج ہوتی ہے گھر میں ہو یا گاڑی میں ہو یا کہیں پہ بھی اس کی سمیل آ جاتی ہے اور اس کیمیکل کی وجہ سے اس کی سمیل آتی ہے تو اس کے باوجود بھی ہم احتیاط نہیں کرتے لاپروہی کرتے ہیں کہ جس کی وقت یہ حادثہ رونوا ہوا ہیں اور جو یہ ابھی آپ نے حادثہ دیکھا ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے اور جس طرح کہا گیا کہ یہ جو سیوریج کی گیس ہے اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو سیوریج کی گیس بھی لاپروہی میں کہوں گا کیونکہ جو سیوریج کی لائنیں ہوتی ہیں اس میں ائر کا پائپ دیا جاتا ہے اور ائر کا پائپ دینے کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی جو اس میں ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس ہوتی ہے جو لو لیویل پر ہوتی ہے یہ وہ موجود رہتی ہے اس کے اندر اگر ایئر کا پائے موجود نہیں ہے تو وہ گیس آپ کے جو سیوریج لائنوں کے ذریعے پھر آپ کے جو گھر میں کموڈ یا جو بھی دیگر چیزیں لگی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے آپ کی گھر میں آپ کے واش ہوم میں یہ بھر جاتی ہے فیل ہو جاتی ہے بلکل تو یہ وہی لاپروائی ہے کہ جس کے ویسے ہو جاتی ہے اور بھرنے کے لئے پھر وہی جو اسپار یا شورٹ سرکیٹ یا جو بھی آپ نے کوئی ماچس جلائی تو اس کی ویسے بلاس ہوتا ہے اور بلاس ہونے کا نقصان نہیں ہے جو بھی ہم نے دیکھا یہ کہ ان کی گھر کی دیواریں گھر کے شیشے اور گرل جس پریشر کے ساتھ نکلی ہے اور جو وہاں موجود تھے زخمیں ہوئے ہیں جن کا انتقال بھی ہو چکا ہے تو یہ سب نقصان لاپروائی کی دنہ پر ہے تو اگر ہم اس سے احتیاط کر لیں بچنے کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس نقصان سے بچ سکیں گے لیکن وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات صرف لاپروائی ہے یہ احتیاط نہ کرنا ہے اور گیس پائپ جو لیک ہو جاتے ہیں جو چڑک جاتے ہیں گرم سخت ہونے کی وجہ سے فول طور پر اس کو ریپیر کروائیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لائٹ جانے کا پرابلم چلتی ہے تو ہم گیس لائٹ ڈرائنگ روم میں یا روم میں یا قومن میں کہیں لگا دیتے ہیں تو کچن سے اس کو جو ربر کا پائپ ہے اس کو لاکر ہم اس سے کننکشن دے دیتے ہیں تو یہ بالکل ہی نامناسب اور غیر قانونی کام ہے جو یعنی الگ لائن ہونی چاہیے اس کے حد کننیکٹ نہ کریں ایکسٹینشن نہیں دیں ایکسٹینشن نہ دیں کیونکہ وہ پھر وہیں سے لیکیج ہوتی ہے اور وہیں سے گیس لیگ ہوتی ہے اور پھر اس طرح کے حاستہ ترونمہ ہوتے ہیں مزرین چینا کے ناظرین اگرچہ میرے پاس اور بھی سبق کاموس خبروں کے طور پر چیزیں موجود ہیں لیکن یہ ٹاپک کیونکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسلی اور ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں یہ جلنے کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کے سامنے ڈیٹیل میں جا کر ڈسکس کیا ہے خاص طور پر سردیوں میں یہ واقعات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ گیس کا استعمال ہیٹر کے طور پر ہمارا بڑھ جاتا ہے لہذا اگر آپ اپنے گاڑی ہے آپ اپنے گھر ہے یا آپ کی آفیس ہے آپ کی فیکٹری ہے جہاں آپ کا گیس کا استعمال ہے کیچن ہے وغیرہ وغیرہ پلیس کیر کریں دیکھیں سنبھالیں اور دیگر بھی جو آگ لگنے کے شورٹ سرکٹ کے واقعات ہیں ہماری تھوڑی سی غفلت تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں ہم اپنی اور اپنی اولاد کی جانوں کو دعو پہ لگا دیتے ہیں وہ پھر روتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے لیکن پھر پچھتا ہے کیا ہو دکچیریاں چکے کھیتے ہیں تو یہ اپنے ہاتھوں کے کیے کی بات چیز ہوتی ہے ہم نے بہت ڈیٹیل میں جا کر آپ کو ارز کیا ہے ہم نے امیجز بتائیں تصاویر بتائیں ویڈیوز بتائیں احتیاطی تدابیر بتائیں بہت چیز بتانے کی کوشش کی ہے فرسٹ ایڈ آپ کو بتانے کی کوشش کی یہ سارا چیز بتائیے کہ پھر یہ کہ جو جل جاتے ہیں کبھی ان کے تاثرات آپ نے سنے جننے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے ان کو سنیں کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جننے کی تکلیف اور جننے کے معاملے میں کیا ہوتا ہے رشکہ لگیا میں کڑائی مگریہ پکڑے آلے میں نیچے بھی جل گیا مجھے سارا بھائیں میرا نام آتیف ہے میں بائیک سے جلا ہوں کرنٹ آ رہا تھا پلک شاٹتا پیٹرول تپکڑا رہا تھا آگ لگ گئی بائیک میں جی اس کا ماں چائی پکڑا رہا تھی چوری کی اوپر پڑھا تھا کیچن میں کیچر اوپر ایسا ایک پونٹر ہے تو اس میں چائی جوش رہی تھی اور یہ بچہ اس کے ساتھ نیچے کڑا تھا تو بچے نے وہ پیپ کےنشا سوی جیس کا تو وہ ایسی پڑی کی اوپر تو اس کے اوپر وہ کیلہ بھی گر کے اوپر نیچے آیا اور چے بھی اس کے سارے اوپر گر گئی اسی طریقے سے وہ جل گیا جی چھوڑا سہ نے کیچن بھی ہے اور پیٹرول بھی بوتل نہ آت میں نے چھوٹی ہے اور نہ جل گیا آپ احتیاط کرو بھئی کیچن کے پاس نہ مرزگا گورا سفا نہیں کرو ایسا میرا نہ چاچا کا لڑکا بھی چلی گئے آپ احتیاط کرنا یہ اب اس پہ عبرت ہے سبق ہے پلیس احتیاط کریں اسلامی بہنیں بھی احتیاط کریں بچے بچیاں بھی جو ہیں گھر میں وہ بھی احتیاط کریں اسپیشلی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں مرز ذرات ہوتے ہیں مہربانی کا جل ضرور احتیاط کریں اپنے ادارہ کو دیکھیں مساجد کی طرف بھی جائیں مساجد میں مدارس میں بھی اس طرح کے گیس کا استعمال ہوتا ہے کوئی کیوں نقصان پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور کریں گے سوچیں گے سنجیدگی کے ساتھ اور اس کو دروس کرنے کی کوشش کریں گے وہ پر نقصان سے بچ جائیں گے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت 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 سلامت ہی عطا فرمائے ایمان بھی سلامت رکھے قبر کی آگ سے بھی اللہ بچائے دنیا کی آگ سے بھی اللہ بچائے قبر کی آگ سے بھی اللہ بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت پہ داخل عطا فرمائے آمین بجائن نبی جی نمی صل اللہ تعالیٰ علیہ السلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ تیرے ہیشاں اے واقعاں تیرے ہیشاں اے ظاہیاں تیرے ہیشاں